اصلی موجودہ سیاسی قیادت میں اب آگے الیکشنز بھی قریب آ رہے ہیں تو آپ کس کو سمجھتے ہیں کون زیادہ بیٹر ہے اگر میں آپ سے پہلے جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہیں پی ایم ایل این ہے پی بیس پارٹی ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہے آپ کے نظریک کیا آپ کس کو انیلائز کریں گے کہ یہ لوگ پھر بھی ملک کی بیشتری کے لیے ٹھیک ہیں دیکھیں اگر کریکٹر کی بات کریں گے نا تو پھر ذاتیات کے اوپر اگر نون لیگ کی لیڈرشپ کے اندر خرابیاں موجود ہیں تو پی ٹی ای کی لیڈرشپ میں بھی خرابیاں وہ تو ہمارے سامنے آ چکی ہیں ٹھیک ہے کول و فیل کا تضاد بھی باقی سارے معاملات بھی بہت بڑا طبقہ بھی انہیں نجات دہی ہیں ہاں ہاں میں بتاتا ہوں اب ہر طرف یہ چیز موجود ہے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اتنے پرسنٹ ہے اب میری ذاتی رائے پوچھ رہے ہیں میرے خیال ہے یہ جو ابھی اس میں پرائم میسٹر صاحب ہیں انہوں نے سٹیبلیٹی لے کے آئے ہیں معیشت کیا تباہ ہوئی ہے معیشت تو وہ شبرزیدی نے بتا دی ہے نا کب کی تباہ ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں نا اگر کوئی باہر کا بندہ بات کرتا تو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں ہمیں تو یہ باتیں اس وقت بھی پتا تھی شبرزیدی صاحب نے جو اب باتیں آ کے ڈسکلوز کی ہیں وہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں کی اگر انہیں گن پوائنٹ پہ کی ہوتی پھر اشرافیہ کا ذکر وہ کبھی نہ کرتے انہوں نے کسی کو نہیں چوڑا ہاں انہوں نے سب کو جس جس نے جتنا جتنا اس معاملے کو خراب کرنے میں حصہ ڈالا تھا شاہزیب خانزادہ نے ایکسکلوزی پورا پروگرام ان کے ساتھ کیا ہے وہ پروگرام دیکھنے والا ہے میں کہتا ہوں جی وہ یعنی وہ جیو کا جو پروگرام ہے نا یہ والا جو شبرزیدی کے ساتھ ہوا ہے یہ ہزاروں پروگراموں کے پر بھاری ہے وہ آپ کو پوری قوم کی منٹیلٹی اور سیاستدانوں کی منٹیلٹی بتا دے گا اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور اشرافیہ کی بھی تو معاملات تو خراب ہوئے تھے نا اب یہ جہاں تک معاملات پہنچ چکے تھے بارال آکے انہوں نے کسی حد تک تو سٹیبل اسے کی ہے اب تو مخالفین بھی ہم عددہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آٹھ نو مینے تو گزر جائیں گے لیکن بعد میں ہوگا لیکن بارال انہوں نے ابھی اس کو معاملات کو سٹیبل کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ کونٹینیوٹی ہونی چاہیے اگر اس وقت چیئرمن پی ٹی ای کے ہاتھ حکومت آ جاتی ہے تو یہ دنگا فساد دوبارہ شروع ہو جائے گا حالات خراب ہو جائیں گے جی بہت زیادہ خراب ہوں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اب ان کے ساتھ اس طرح چلنا نہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ریڈ لائنز کراس کی ہیں جو میں ساتھ ساتھ اس وقت کہاتا تھا کہ یہ آپ نہ کریں یہ نہ کریں جی جی میں کرتا رہتا تھا اور پھر وہ دیکھیں نو میں ہی ہوا ہے پھر اس پر کتنے بیان بدلے انہوں نے بھی چیف جسٹس نے بھی ہم عوام کو نہیں نظر آ رہا پہلے اس کا مزا لے رہے تھے جب وہ گھلے پڑ گیا تو پھر اس سے جان چڑھانے لگے ہزارے ہزاروں بچوں کی زندگی سپائل ہوگی وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں وہ کٹر قسم کے چیئرمن پی ٹی ایک کے فالورز جو اندھی تخلید ان کی کرتے تھے نا اس واقعے کے بعد میرے اپنے جاننے والوں میں وہ کہتے ہیں چھوڑیں جی اس کی تو بات نہ کریں کیوں ان کا تعلق فوج سے تھا انہوں نے کہا یار اس لیول پہ تو ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ آپ فوج کے ساتھ یہ کچھ کریں تو وہاں پہ بھی اب وہ والا ایک آپ جو کہتے ہیں نا ساہر وہ ٹوٹ چکا ہے اچھا یہ نو مہی کے پاس ظاہر ہے بہت کچھ ہو گیا نا فوج کی بارل ٹریننگ یہ ہے کہ اس ریڈ لائن کو جو بھی کراسٹ کرے گا نا یہ بہت آگیا اور وہ واقعی غلط بھی ہوا اس طرح ہونا بھی نہیں چاہیے تھا وہ جو کچھ ہوا ہے نا اس کے بعد ماملات بگڑے ہیں اور اب پھر ماملات روزانہ قوم سے جب وہ خطاب کرتے ہیں پھر وہ سارے کا سارا چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا انڈ رسلٹ اب یہ نکل رہا ہے کیا بالکل نون لیک اور پی ٹی اے کی وہ لڑائی نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی اے کی اس وقت نون لیک پھر بھی کوئی نرم گوشہ رکھ لے گی سیاست دان ہونے کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے یار ان کو کسی طریقے سے بغا دو جس رنگان صاحب نے بھی اس وقت کمپروائز کر لیا لیکن اسٹیبلشمنٹ کے دل میں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی یعنی مجھے جو نظر آ رہا ہے یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہی پی اے میلن دو ہزار تیس کے الیکشن میں دوبارہ سے آتی ہے تو ملکی حالات بہتر ہوں گے ہاں جی بہتر ہوں گے آئیڈیل تو نہیں ہوں گے اس کے لیے تو میں نے کہا پانچ دبائی ساملییں چلیں اس وقت خان صاحب کو لائے تو یہ پھر لٹنا شروع کر دیں گے اور وہ اسی طریقے سے پھر مرشاللہ بھی لگ سکتا ہے ظاہر ہے کہ جب اپنی نیجی محفلوں میں وہ کورٹ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ کیا ایک شخص نے یہ کیا اس ایک شخص کو اپنی نوکری کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ میں آگیا تو میں اسے اٹھا دوں گا یہ باتیں کون سنتا ہے جی یہ تو اس طرح کوئی بھی نہیں سنتا اور جب آئیں گے تو پھر وہ کیا اس کے ساتھ کمفرٹیبل محول میں ہوں گے جب نہیں ہوں گے اور اسے سیک کرنے ہی کوشش کریں گے وہ پکڑ کے مارسلہ لگا دے گا پھر آپ کیا کریں گے اور وہ تو کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوگا یعنی کہ انجنئر محمد علی مرزا کے جو پسندیدہ اس وقت سیاستدان ہیں شہباز شیف صاحب ہیں نہیں یہ نہیں میں نے بات کی آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے میرے پسندیدہ سیاستدان تو پھر ان کو تو آپ نے گورنمنٹ نہیں دینی سراج علاق صاحب کو جب کو میں کریکٹر بس وہ بات یہ ہے کہ اوام ڈالیں نہ پھر ووٹ میں نے آپ نے ان میں سے پوچھا کہ اس وقت ملک کی سٹیبلٹی کے لیے کیا چیز ضروری سراج علاق صاحب کا میں اس وقت اس لیے بھی نہیں کوں گا ان کا ایکسپیرینس بھی اس طرح نہیں ہے خان صاحب کے فیلیر کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ کبھی کونسلر بھی نہیں رہے کوئی وزیر نہیں رہے انہیں ایکسپیرینس نہیں تھا معاملات کو لے کے چلنے کا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک فیلڈ میں اچھا تو دوسری میں بھی اچھا ہو ایسا ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے مصرف نن اور جیک آف آل ایسا معاملہ لیکن پھر جب آپ نے سارے اپنے ساتھ جیک اس قسم کے اکٹے کیے ہیں بڑی برائی چھوڑی برائی یہ اس طرح ہے تو اس لیے میں اب ملک کی سٹیبلٹی کے بات کر رہے ہیں اس وقت تو میرے خیال ہے یہ جو ابھی پولیسیز آئی ہیں ان کو کونٹینیو کریں کوئی بھی آئے یعنی شباز شریف آ جائے کوئی بھی آ جائے لیکن یہ معاملات اس طرح سے چلیں جس کی وجہ سے دونوں طرف جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے یعنی شباز شریف صاحب میں یہ خوبی تو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے چلتے ہیں بہت زیادہ خوبی ہے یہ خوبی ہے لیکن وہ ساتھ عوام کے بھی کوئی تھوڑے بہت کام کر دیتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی دریور نہیں کرتے آپ کو پنجاب میں جو کوئی نظر آ رہا ہے وہ شباز شریف کہی ہے نا اب آپ کہیں گے گی گورنمنٹیں بھی ان کی نہیں ہیں تو سرکار کے پی میں گورنمنٹ کس کی رہی ہے آپ ذرا دکھائیں ہوں در کون سا پروجیکٹ ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا لیکن علی بھئی اسی سرکار میں اسی سیٹم میں یہ جو کچھ نو مئے کے بعد ہوتا رہا ہے خواتین کے گھروں میں چھاپے بلکل غلط ہے یہ میں آپ کو وسوق سے کہہ رہا ہوں پولٹیکل گورنمنٹ نے نہیں کیا اچھا بلکل میرے تو فرسٹ اینڈ نالیج ہے میرے پاس میں نے لوگوں سے پوچھے انہوں نے تو ہاتھ اٹھا دیا انہوں نے کہا بھئی ہم نے یہ کر رہے بھئی سیدھی سی بات ہے بڑوں سے آپ کی لڑائی ہے تو پھر یہ کچھ تو ہوگا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو ایکس جو آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا عورتوں کے گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے مریم نواز کا دروازہ کیا نہیں توڑا گیا تھا اس وقت اس وقت ان کو خیال نہیں آئے تھا کہ ہم پہ بھی وقت آئے گا تو مقفات عمل ہو رہا ہے نا یہ یہ سارے محمرات ہو رہے ہیں یہ کچھ جو چیئرمن پی ڈی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے جی بلکل اور جو کچھ نوازشی صاحب کے ساتھ ہوا یہ مقفات عمل تھا جو انہوں نے بے نظیر کے ساتھ کیا یہ دنیا میں مقفات عمل تو ہوتا ہے نا سبق نہیں سیکھا کسا نہیں سبق کوئی بھی نہیں سیکھ رہا ابھی بھی نہیں کوئی سیکھ رہا